دیکھیں جی میں بھی ویسی پیدا ہوا جیسے سارے بچے پیدا ہوتے ہیں اور اس میں کوئی اگنے کا عمل نہیں تھا ایک بات مجھے بچپن میں یاد آتی ہے جو دعا میں پتہ نہیں لا شوری طور پر میں مانگا کرتا تھا اور مجھے لگتا ہے کہ وہ قبول ہو گئی اور قبول ہوتی جا رہی ہے تو شاہ صاحب ابھی آپ کے کتنے چینلز ہیں یوٹیوب پر دیکھیں ان کو تو آنا بھی نہیں پڑھتا ان کا بینک اکاؤنٹ ہے اس میں پیسے پہلی کو چلے جاتا ویسے اگر میں آپ سے رف آئیڈیا لینے چاہوں انکم کتنی ہو جاتی ہے فاؤنڈیشن یوٹیوب بغیرہ سے سوچل میڈیا سے انہوں نے اس ملک کے دو تین بڑے سنگرز کے نام لیے قبول تھے اور باقی سنگرز تھے اور بتایا کہ یار یہ ایک لاکھ ڈالر لیتا ہے اس بارے میں تھوڑا بتائیے پلیس کے جو موٹیویشنل سپیکرز پر اتراز ہیں اس کو آپ کیسے دور کرتے ہیں یہ معاشرہ بڑا تیزی کے ساتھ نیچے چلا ہے برے طریقے سے ایکسپوز ہوگی یہ برائی جو ہے لوگ بے شرم ہو گئے ویسے آپ کارپوریٹ میں ایک لیکچر کا کتنا چارج کرتے ہیں اور اس وقت بھی پر منت چالیس سے زیادہ جو صلاح ہے وہ اس پروجیکٹ میں ہو رہی ہیں یہ فی سبیر اللہ گاڑی میں میں بدلتا رہتا ہوں اچھا گاڑی کا مجھے شوق ہے اچھی سواری کا شوق ہے ایک ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی سوہیل وڑائیس صاحب کے وہ ہے اشفاق صاحب کے ساتھ بات چیت ہے بڑی وائرل ہوئی تھی وہ ایک سوزوکی مہران جو ہے وہ کھڑی تھی خان صاحب والا معاملہ آپ کا بہت وائرل ہو اس پر کافے سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی پلانٹڈ تھا جس حال میں آج ہم پڑے ہوئے ہیں حافظ صاحب یہ کوئی عذاب سے کم ہے ایک اور آپ کے وہ پرانا تھا جو تصویریں کسی نے وائرل کی تھی آپ کی مجھے سی ایم صاحب نے بلا کے کہا کہ آپ منسٹری لے لیں تو میں منسٹری کے لیے اسے تیار نہیں تھا تو اس میں ٹائمنگ کا چیلنج تھا یہ میں مانتا ہوں کہ دیکھیں میری یہ غلطی ضرور ہے کہ ٹائمنگ کا چیلنج تھا کہ اس سے پہلے عمران خان صاحب والا واقعہ ہو چکا تھا سر دیکھیں ایک جھوٹ سو بندے بولتے ہیں وہ سچ لگتا ہے اسلام علیکم جی حافظ عامت پوڈکاسٹ میں خوش آمدید اور آج میرے ساتھ ایک بہت بڑی شخصیت موجود ہے ان کی شخصیت کے مختلف پہلو ہیں معاشرے میں اگر ہم بات کریں پوزیٹیف کردار ادا کرنے میں تو ان کا بہت بڑا رول ہے لوگوں کو ملانے میں ایک اور ان کا بہت بڑا ان کا ایک ویجن ہے کہ جو گھر ٹوٹ رہے ہوتے ہیں ان کو جڑوانے کے حوالے سے انہوں نے بقاعدہ ایک تنظیم بنائی ہے یا بقاعدہ ایک گروپ بنائی ہوئے جو سولہ صفائی کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کو پیسے کمانے کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے ڈیفرینٹ قسم کے ان کے لیکچرز وغیرہ ہوتے رہتے ہیں ہم اسے ساری باتیں کریں گے ساری سیریس باتیں نہیں ہوں گی ہم یہ بھی پوچھیں گے پیسے کتنے کماتے ہیں اور کیسے کیسے کمانا شروع کی ہے اب کیا کیا ہے کیا کیا بزنس کرتے ہیں اور جو کچھ تھوڑے بہت ان کے مسائل ہیں اسے بھی ہم باتشت کریں گے میرے ساتھ موجود ہے جناب قاسم علی شاہ صاحب شاہ صاحب thank you very much شکریہ آپ کا شاہ صاحب ہماری پوڈکاس کا فارمیٹ جو شروع ہوتا ہے وہ بچپن سے شروع ہوتا ہے تو آپ بھی بچپن سے یا جوانی سے مطلب لوگوں کے سامنے ایک فیس ہے قاسم علی شاہ بٹ قاسم علی شاہ قاسم علی شاہ کب اور کیسے بنا دیکھیں جی میں بھی ویسی پیدا ہوا جیسے سارے بچے پیدا ہوتے ہیں اور اس میں کوئی اگنے کا عمل نہیں تھا اس میں کسی درخز سے اترنے کا عمل نہیں تھا اور اسی طرح ہی ایک زندگی میری گاؤں میں میں پیدا ہوا گجرات میں میں پیدا ہوا اور ہم لوگ اس سے پہلے کیونکہ میرے فیملی کے جو افراد تھے وہ سب کے سب حافظ سیٹل ہو چکے تھے لہور تو میرا جو بچپن ہے سارا پھر وہ لہور میں گزرا ایڈوکیشن میری لہور کی ہے اور اگر بچپن کو یاد کروں تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مجھے بڑی اچھی میرے حافظے میں ہیں یاداشت میری اچھی ہے سکول کا پہلا دن یاد ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ میں ایک بڑا حساس سا سینسٹیف بچہ تھا اپنی اممہ کے ساتھ بڑا اٹیچ اور انٹروورٹ تھا یہ میں آپ کو بڑی خیرت اگزبال اگر یاد کروں تو میں شائع تھا انٹروورٹ تو نہیں کہنا چاہی شائع بہت تھا اور شرمیلہ پن بہت زیادہ تھا اور بڑا کمفرٹ زون میں رہنے والا اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک اچھا کنیکشن اپنے بہن بائیوں کے ساتھ اچھا کنیکشن ہمدردی کا جذبہ بہت زیادہ تھا تب بھی اور کوئی شکل نہیں تھی معنی تو پھر وقت کے ساتھ ساتھ بنتے ہیں ایک بات مجھے بچپن میں یاد آتی ہے جو دعا میں پتہ نہیں لا شوری طور پر میں مانگا کرتا تھا اور مجھے لگتا ہے کہ وہ قبول ہو گئی اور قبول ہوتی جا رہی ہے وہ دعا یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے خیر کے کام میں مصروف کا ہے مجھے ایسے کام کرنے کی توفیق کا جس سے تیری مخلوق کا بھلا ہو جائے اور یہ ایک ایسی لا شوری تھی جیسے کسی نے آپ کو کچھ دینا ہو کچھ نوازنا ہو اور وہ چاہے کہ آپ مانگیں تو یہ ایک ایسی اللہ کی انایت اور ایسا اللہ کا فضل تھا یہ سفر چلتے چلتے بچپن سے جوانی اور بڑی ینگ ایج میں نے پڑھانا شروع کر دیا میری تب اپنی عمر کو اٹھانا سال تھی جب میں نے پڑھانا شروع کیا اور میں خود سٹوڈنٹ تھا اب میرا اپنا بیٹا جو ہے وہ کالج پڑھا ہے فسٹیئر میں ہے تو میں نے اس کو آسائن کیا کہ میرے بیٹے سیکنڈیئر میں میں نے پڑھانا شروع کر دیا تھا تم نیکسٹیئر ذہنی طور پر تیار ہو جاؤ میں نے تمہیں کلاس میں کھڑے ہو کے لیکچر دینے کا کوئی نہ کوئی ایسا ایکسپیرینس ضرور کروانا ہے تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ یہ پریکٹیکل لائف کو ذرا وقت پر شروع کرنا اس کا فائدہ کیا ہے تو جب آپ لوگوں کو تو بس یہ پتہ ہے کہ کاسم علی شاہ بہت فیمس ہے ملین سبسکرائبر ہیں یہ ہے وہ ہے اس کے پیچھے کیا تھا آپ نے پہلی ویڈیو بنائی تو رات و رات وائرل ہو گئے تھے یا ایک ٹائم تھا کوئی سٹرگل تھی حافظ صاحب اس ٹائم تو کوئی وائرل کا کانسپٹ ہی نہیں تھا جب میں نے ویڈیوز بنانا شروع کی میرا یوٹیوب چینل یا میرا یوٹیوب پہ موجود ہونا یہاں سے شروع کرتے ہیں وہ 2010 سے اچھا اور فیس بک میں 2010 سے موجود ہوں ماندب 2010 سے میں نے یوٹیوب پہ میرے کچھ لیکچرز آئے اور یہ وائرل ہوئے ہیں 2015 میں پانچ سال کے بعد پانچ سال پہ اچھا میں یہ بھی بتا دوں کہ 2010,11,12 یہ سارا جو سال ہیں اس میں میرے پاس اپنا کوئی ٹیم کیمرہ من نہیں تھا اچھا ابتدا کے جو میرے سارے لیکچرز تھے وہ ریکارڈ کرتے تھے علم کی دنیا ڈاٹ کھوم ٹھیک ہے میں ہمیشہ اس لیے غلام علی صاحب مجھے کبھی ملتے ہیں ان کے جو سی او ہیں بڑی رسپیکٹن کی کرتا ہوں کہ وہ میرے محسن ہے انہوں نے اس ٹائم ایک پلیٹ فرم بنایا جس پہ مجھے موقع مل گیا بات چیت کرنے کا بعد میں اور بھی کئی ٹیم کے بچے تھے وہ ریکارڈ کرتے تھے کوئی اپنے یوٹیوب پیانل پر ڈال دیتا تھا کوئی کہہ لیجیے ٹیون ڈاٹ پی کے پر ڈال دیتا کوئی ڈیلی موشن پر ڈال دیتا یوٹیوب بھی آپ کو پتا ہے ایک عرصہ بین رہی اس کے بعد 2015 میں کسی دوست نے کسی بھائی نے میرے حال ان کا نام بھی احمد تھا ان کا تعلق گجرہ مالا سے تھا تو انہوں نے ایک جو ویڈیو کلپ تھا وہ اپلوڈ کیا فیس بک پر ٹیک ہے اچھا لیندھی لیکچر ہوتے تھے اب یہ بڑا ویسے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ ایک پورے سائیکل سے حافظ صاحب ہم گزرے ہیں بلکہ لمبے لمبے لیکچر تھے کوئی نہیں سکتا تھا بلکہ اور اس کے بعد یہ شارٹ ہونے شروع ہوئے تو یہ جسٹم وائرل ہوا یہ کوئی دس منٹ کا کلپ تھا ٹیک ہے آٹھ دس منٹ اور اس کو حافظ صاحب کوئی ملینز نے دیکھ لیا اب ہوا یہ کہ میرا میں اپنے علاقے میں اپنے سرکل میں تو میری شناک تھی لیکن یہ ایک نیشنل پہچان نہیں تھی یہ ہمیں وائرل نہیں تھا تو جب 2015 میں وائرل ہوا تو میرے ملاقاتی بڑھ گئے دوستے باپ بڑھ گئے گیس پیکر کے دور پر کال آنے لگ پڑی رابطہ ہونے لیک پڑا میں سمجھتا ہوں قدرت آپ کو تیار کر رہی ہوتی ہے آپ کو کسی اگلے مرحلے کے لیے تیار کرتی ہے آپ کے نوز تیار ہوتے ہیں آپ کا مائنڈ تیار ہوتا آپ کے بلیوز اتنے مضبوط ہوتے ہیں آپ کے اندر کئی طرح کی سٹرنٹس ہاتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کئی طرح کے مراحل سے گزار کے آپ کی کپیسٹر بیلڈنگ کرتا ہے تو 15 میں وائرل ہوگی چیزیں اور تب ہی میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو تھوڑا سا منظم کیا جائے پھر میں نے ٹیم بنانی شروع کی کیونکہ اس سے پہلے میں وہ جو میرا پڑھانے کا سفر تھا جو میں نے آپ کو بتایا 18 سال سے شروع ہوتا ہے وہ پڑھانے کا سفر ایک اکیڈیمی سکول کی شکل اکتیار کر چکا تھا ٹھیک ہے یعنی وہ سفر شروع ہو رہا ہے 98 میں ٹھیک ہے اور یہ کہہ لیجیے جو زمانہ ہے میرا یوٹیوب والا ابھی بھی پڑھیں اور میرا تعلق کیونکہ لہور میں جہاں میں رہتا رہا ہوں وہ گلچن راوی ہے گلچن راوی کا ہر دوسرے گھر کا بچہ میرے سے پڑھا ہوئے ہیں میری اس اکیڈنی سے یا اس آج بھی وہاں پر علم دلاللہ سینکھنوں کی دادات میں بچے ہیں جو علم حاصل کر رہے ہیں اور یہ سپیسپک ٹارگٹ کر کے لور میڈل کلاس کا ادارہ ہے یعنی یہ میرا پرائیڈ ہے کہ میرا اپنا تعلق ایک لور میڈل کلاس سے تھا اور میرے سے پڑھنے والے اس ادارے میں بالخصوص ہزاروں ایسے بچے ہیں جن جن کا تعلق لور میڈل کلاس سے تھا اور ان کی زندگی میں ایک اچھی کوالیٹی ایڈیوکیشن گرومنگ یہ سب چیزیں آئیڈ ہو گئے تو شاہ صاحب ابھی آپ کے کتنے چینلز ہیں یوٹیوب پہ فاؤنڈیشن کے ملا کے میں آپ کو بتاتا ہوں فاؤنڈیشن کا ایک چینل ہے میرا چینل ہے اس کے علاوہ کئی چینلز ہے جن کو ہم سپورٹ کرتے ہیں ہمارا بڑا سمپل ایک کلی ہے سمپل سا کلی ہے میں نے دین سے سمجھا اور وہ کلی ہے یہ ہے وہ فلسفہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں امباری کہے جو میں سے بیٹھ مین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لئے فائدے مند تو فائدے مند بننا ہم نے فائدے کو نا آپ یہ سب جوڑ لیا ہے شاید آپ کے بس پیسے ہیں تو فائدہ دے سکتے ہیں نہیں آپ خیر کے کاموں میں شملیت کیجئے آپ سپورٹ کیجئے آپ اچھے بندوں کو سپورٹ کیجئے آپ اچھی کاز کو سپورٹ کیجئے آپ کو خیر کا کام کر اسے اپریشیٹ کیجئے اچھا آپ کچھ ہی نہیں کر سکتے تو کم از کم میرا خیال ہے یہ درجہ ہے کہ دعا کر دیجئے کسی کے لئے کوئی اچھا کام کرنے والا اس کی دعا مانگی اللہ اس کو لمبی زندگی دے خیار دے اور اچھے مشن پہ چال رہے اللہ اس کو استقامت دے تو یہ میری فاؤنڈیشن میرے اسی فلسپے میرا فلسپا کیا جو میں نے دین سے سمجھا اس فلسپے پہ فاؤنڈیشن بیسٹ ہے اور اس میں آپ دیکھ لیجئے آپ بھی آتے رہتے ہیں سیجی ایونٹس ہوتے ہیں سارے فری آف کاؤس ہوتے ہیں کانے والوں کے لئے زیرہ کچھ چائے پانے بھی ہوتا ہے یہ بڑا حلالہ کی کرم نوازی ہے علاقہ بڑا فضل ہے یہ یہاں کوئی بزنس نہیں ہے یہ بڑی امپورٹن چیز ہے یہ بڑی جلدی کسی کو سمجھ آ رہتی ہے حالانکہ پرسپشن دیکھیں فیموس ہونے کا ایک سائیڈ ایفیکٹ بھی آپ بھی اسے فیس کرتے ہوں گے کہ فیموس بندے کے ساتھ کچھ بھی ٹیک کر دیں بالکل کچھ بھی جوڑ دیں لیکن ریالیٹی ورسز پرسپشن میں بڑا فرق ہوتا ہے بڑا فرق ہوتا ہے تو حقیقت میں جیسے مثلا آپ سے کو پوچھے جی کاسی ملیشہ فاؤنڈیشن کیا یا کاسی ملیشہ جو آپ بتا سکتے ہیں کیونکہ آپ آئے ہیں وہ کوئی دوسرا تو نہیں بتا سکتا ہے ہمارے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو کسی کو کبھی ملا نہیں ہے کبھی دیکھا نہیں وہ بھی اس کے بارے میں بتا رہا ہے فاؤنڈیشن یوٹیوب بغیرہ سے سوچل میڈیا سے فاؤنڈیشن کو رف لیجی فاؤنڈیشن تو فاؤنڈیشن کی انکم نہ ہونے کے برابر ہے نا چیز اس کی وجہ فاؤنڈیشن بزنس موڈل پر کھڑی نہیں ہے کھڑی نہیں ہے اور فاؤنڈیشن کو تو سب سے امپورٹن چیز فاؤنڈیشن کی یہ ہے کہ اس کا جو بورڈ ہے وہ بورڈ کے میمبر اس میں پیئے کر دیتے ہیں اور وہ بھی سمپل موڈل بنا ہوا ہے یہ کوئی بھی ایک پروجیکٹ ہے اس پروجیکٹ کو کوئی بھی پک کر سکتا ہے مثلا آپ آئے ہیں آپ نے یہاں ہمارے کام دیکھیں آپ کہتے ہیں شاہد صاحب آپ مجھے اس گروپ میں شامل کریں اس بورڈ میں شامل کریں وہ دونر بورڈ ہے یا آپ نے ایڈوائزری بورڈ ہے آپ مشورہ دے سکتے ہیں گائیڈ کر سکتے ہیں یہ کریں آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں جی میں نے فنانچلی ساتھ ملنا ہے تو ہم کوئی چیریٹی کمپین نہیں کر رہے یہ واضح کر دو ہم چندہ نہیں مانگ رہے ابھی تک کہ ہمارا کوئی ایسا موڈل نہیں ہے کہ ہم چندہ مانگیں لیکن اس بورڈ کا حصہ اگر آپ بنتے ہیں تو آپ کوئی ذمہ داری لے سکتے ہیں کہ سریعہ سکولشیپ پروگرام ہے آپ کا اس میں چھس سو بچے ہیں دس بچے سر میں لے لیتا ہوں کوئی کہتا ہے سریعہ یہ آپ کا پروگرام ہے اس کو محفنڈ کر دیتا ہوں یہ کتاب ہے اس کو بھانٹ دیتا ہوں میں سب پرنٹ کروا کے تو کسی نہ کسی پروجیکٹ میں لوگوں کی شمولیت اس طرح ہو جاتی ہے اور یہ سب وہ لوگ ہیں میں سمجھتا ہوں یہ سارے خموش مجاہد ہیں یہ وہ مجاہد ہیں جو سامنے نہیں آتے ان کی گریٹنس دیکھئی ہے کہ یہ مطلب اتنا کچھ فائدہ دینے کے باوجود یہ کہتے ہیں سیلہ تو اللہ سے لینا ہے ہمیں کسی سے کوئی لالچ نہیں کوئی غرض نہیں ہے اللہ نے انام دینا ہے اللہ نے سیلا دینا ہے یہ آپ کے ایک بڑی امپورٹن چیز نکل ہے یہ آپ کی اسی بات سے آپ کے ایک پروگرام ہے تعلیم ممکن ابھی پچھلے دن میں ایک ایونٹ تھا ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں وہاں پہ پنجابی یونیورسٹی میں تو اس حوالے سے ذرا تھوڑا سا بتا دیں کہ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے عام آدمی کو کس طرح سے عام آدمی فائدہ اٹھا سکتا ہے کیسے آپ تک بہن سکتا ہے ماشاءاللہ اگر میں نمبر کے بات کروں جو میرے پاس ہے دس کروڑ سے اوپر ابھی تک آپ سپینڈنگ کر چکے ہیں اس میں دو کروڑ دس لاکھ سے اوپر تقریباً صرف جو یونیورسٹی سٹوڈنٹس ہیں ان کے اوپر سپینڈنگ ہو چکے ہیں یہ پنجابی یونیورسٹی کے بچے ہیں یہ ساری یونیورسٹیوں کے بچے ہیں یعنی یہ تقریباً یارہ کروڑ کے قریب ابھی تک فانڈیشن فنڈ کر چکی ہے ٹرانسپیرنٹ ان کی اکاؤنٹس میں ان بچوں کے اکاؤنٹس میں پیسے جا چکے ہیں اب اس میں عام بندے کے لیے نہیں ہے یہ موڈل سمجھنا پڑے گا یہ کیسے بنایا گیا یہ موڈل ایسے ہے کہ ہم نے لہور کی پبلک یونیورسٹیس جنہیں گورنمنٹ یونیورسٹیس کہتے ہیں ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ اپنے قابل اور ڈیزر کرنے والے بچے کابل اور ڈیزر کرنے والے جن کا ایڈمیشن ہو چکا ہے ایڈمیشن ہو چکا ہے اور وہ کابل بھی ہیں اور وہ ڈیزر بھی کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ میں تو ہم ان کو فنڈ کر دیں گے انہوں نے ہمیں لسٹیں دینی شروع کر دیں شروع میں بچے ستر تھے اس وقت وہ پانچ سیسو بچے ہیں تھے اور یہ جیسے ہمیں بچے ملنا شروع ہوئے تو ہم نے کیا کریٹیریہ پنایا ان کا انٹرویو لیا ٹھیک ہے نمبر دیکھیں ان کا انٹرویو لیا کنفرم کیا واقعی ڈیزر ب کرتا ہے پھر کمال یہ کہ ان کا ایک پردہ ہے ایسا نہیں ہے کہ ان کی گروبت دکھا کے ہم پیسے کٹھے کر رہے ہیں اچھا آپ ان کی تصویریں کھینچ کھینچ کے انہیں ڈالتے ہیں کہ ہم نے اس کو بیس ہزار دے دی اس کو پچاس دے دیا دیکھیں ان کو تو آنا بھی نہیں پڑھتا ان کا بینک اکاؤنٹ ہے اس میں پیسے پہلی کو چلے جاتے ہیں ٹین تھاؤزن بھی چلے جاتا ہے وہ یہاں آتے ہیں گرومنگ کے لیکچر اٹینٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے گرومنگ کے منت میں آپ ان کو بیچتے نہیں ہیں نا سر کیوں بیچیں وہ پیارے ہمارے بیٹے ہیں نہیں یہ ضروری ہے یہ میں لوگوں کو میسے دینے کے لیے کہہ رہا ہوں یہ موڈل ہے ہمارا دیکھیں ہوتا ہے چیریٹی ارگنیزیشنز اپنے کام دکھا کے چندہ کٹھا کرتے ہیں میں اس کے خلاف نہیں لیکن ہمارا موڈل یہ نہیں ہے ابھی تک تو یہ نہیں ہے اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ جس خوبصورتی اور جس خاموشی کے ساتھ اور جس بھلے انداز سے چل رہا ہے اس میں لوگ ساتھ شامل ہوتے جاتے ہیں اور اس کا سائز وقت کے ساتھ ساتھ بڑھا ہوتا ہے تو اگر کوئی اس پروگرام سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو وہ اپنی یونیورسٹری کو بتائے گا ساتھ یونیورسٹری میں ایو ایٹی شامل ہے پنجاب یونیورسٹری شامل ہے ایڈوکیشن یونیورسٹری شامل ہے یواز شامل ہے ہوم اکانومیکس کالج یونیورسٹری شامل ہے لاہور کالج بھی یونیورسٹری شامل ہے اس کے بعد کہہ لیجئے کہ یہ تقریباbec val ساتھ بن جاتی ساتھ یونیورسٹریوں کے کسی کے بیس ہیں کسی کے چالیس ہیں کسی کے سو بچے ہیں اور ان کو ہم منتلی فنڈ کر دیتے ہیں یہ نوٹس میں ہوتا ہے وائس آنسٹر جو ایونٹ آپ نے چند دن پہلے یونسوی پنجاب کا اپنے اینڈ بھی کیا اور بڑی اچھی باتشیت کی وہ آبے صاحب ہم نے ایونٹس اس مہینے میں بلخصوص اس لیے رکھنے شروع کی ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ خیر کا کام ہو رہا ہے یہ بڑا ایک پھر پرسیپشن ورسز ریالیٹی پہ آتے ہیں ایک بہت بڑی پرسیپشن ہے کہ باتیں کرنی تو بڑی عسان ہے باتیں کر رہے ہیں تو یہ ادارہ اب یہ وہ یارہ کروڑ روپیہ ہے جو اکاؤنٹس میں بچوں کے کیا ہے اور اس میں کتنے ڈونٹس شامل ہیں جو سامنے نہیں آتے خیر کا کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اس کے ساتھ گرومنگ پہ لیدہ نویسٹ کیا جا رہا ہے وہ لیدہ ہے کہ ٹوینر سپیکرز کو بھی پی کیا جاتا ہے یا آنریریم ہے یا گیفٹ ہے یا اکنالجمنٹ ہے یا ان بچوں کو چاہے پانی اور ایک اچھا انوارمنٹ آپ نے فاؤنڈیشن ساری دیکھی ہوئی ہے کہ اس کو ہم نے ایک مطلب فور سٹار فائف سٹار منٹین کیا اس کے صفائی سترائی ہر چیز کو تو اللہ کے کرم اور فضل سے یہ چلتا جا رہا ہے اور اب تک تو فشی بچے پاس آٹ ہو چکے ہیں مکمل کر کے ان میں سے کتنے جوابز لگ چکے ہیں اور کہاں کہاں مسیٹل ہو چکے ہیں تو یہ ہماری ایک کہہ لیجیے سوسائٹی کو پی بیک ہے کہ لوگوں کو ایک بھلا ملے آسانی ملے اور میں سمجھتا ہوں کہ سارے جو بورڈ میں بھی شامل ہیں وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ دیکھیں کس بہترین فارم میں ہماری جو چیریٹی ہے وہ صحیح جگہ پہ پہنچ رہی ہے صحیح جگہ پہنچ رہی ہے یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ صحیح جگہ پہنچ رہی ہے شاہ صاحب ہماری پوڈکاسٹ کا فارمیٹ یہ ہی ہوتا ہے کہ بات سے بات نکلتی ہے میں ایک سوالہ تیار نہیں کرتا ابھی آپ نے بات کی تو اگلا سوال نکلتا ہے موٹیویشن کا لوگ موٹیویشن سپیکرز پر بہت اعتراض کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں اور باتیں کرنے کے اتنے اتنے لاکھ چارج کرتے ہیں بلکہ کچھ لوگ آپ کے بارے میں یہ کہا اور یہ پرانی بات ہے میرے ذہن میں بھی بات بیٹھ گئی کس نے کہا یہ شاہ صاحب کے ساتھ ایک واقعہ کے علاوہ یعنی پرگنٹ ہونے کے علاوہ ہر واقعہ پیش آیا ہوا اچھا میں نے بھی سوچا میں نے کہا بات تو ان کی ٹھیک ہے شاہ صاحب ہر کانے سنا رہے ہوتے ہیں سر مسئلہ یہ ہے کہ جب مجھے کچھ لوگ جاننے لگے اور میں بات کرنے لگا تو پھر میں نے دیکھا یہ سارے واقعہ تو ہر بندے کے لائفے پیش آئے ہوتے ہیں the difference is only کہ کوئی پبلکلی آکے بتا رہا ہے کوئی نہیں بتا رہا ہر بندے کے لائفے پاکے آتوں پیش آئے ہوتے ہیں اس بارے میں تھوڑا بتائیے جو motivation speakers پر اتراز ہیں اس کو آپ کیسے دور کرتے ہیں اچھا دیکھیں حافظ صاحب اس میں دو ہیں اس سوال کے حصے ایک تو میں بڑا اچھا سمجھتا ہوں کہ آپ نے پوچھا اور جب بھی کوئی بہر سے بات چیت کرتا ہے سوال پوچھتا ہے میں ضرور جواب دیتا ہوں ایک تو یاد رکھئے کہ famous ہونا اس کی ایک price ہے جب آپ famous ہیں آپ کے ساتھ ساتھ سے جڑے ہیں جھوٹ جھوٹے دونوں ٹیگ ہو جاتے ہیں دونوں ٹیگ ہو جاتے ہیں اچھا اس سماج میں ہم پہلی بات کر چکے ہیں تحقیق کا مزاج نہیں ہے جو بھی چیز جھوٹ جائے گی لوگ اس کو hazardous carry کر لیں گے اب مثال لے لیجئے کہ میرے زندگی کے تجربات مشاہدات آپ خود بھاولپور سے بلانگ کرتے ہیں کسی گاؤں سے بلانگ کرتے ہیں ایک بڑی سٹرگل کرنے والی کلاس سے آپ نکلے ہیں میں خود ایک لور میرے کلاس pride سے بتاتا ہوں کہ میرے والے صاحب جو ہیں وہ ایک جواب کرتے رہے ہیں وابدہ ہاؤس میں اور ہم لوگوں کو بڑی دو دو جوابز کر کے ہمیں پڑھایا ہے بڑی محنت انہوں نے کی اور مجھے خود بڑی محنت کرنی پڑی ٹویشنز پڑھاتے پڑھاتے یہاں تک میں پہنچا ہوں جب ایک بندے کی زندگی میں اتنی سٹرگل ہوگی تو یقیناً اس کے پاس واقعات مشاہدات دیفنیلی ہوں گے دوسرا ابھی سب میں دعویٰ تو نہیں کرتا لیکن یہ رائے میرے ارد گرد کے سب محبت کرنے والے دوست یہ میرے بارے میں دیتے ہیں کہ میں عام لوگوں سے زیادہ منت انسان میں اپنے وقت کو بھرپور استعمال کرتا ہوں یقین کیجئے پورے دن کو بھرپور استعمال کرتا ہوں صبح سے شروع کر کے شام تک رات تک کا جو وقت ہے میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو میں بہترین کر سکتا ہوں جتنے رنگ بھر سکتا ہوں آج کے دن میں بھروں تو ایک بھرپور جب آپ زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ینگ ایج میں نام بھی دے دیا میری عمر صرف 35-36 سال تھی جب میں فیموس ہو گیا وارل ہو گیا اس سے پہلے ذرا ذہن میں رکھئے میں ایک ٹویشن پڑھانے والا ٹیچر ہوں ٹویشن پڑھانے والا ٹیچر جو گلی محلے کی چھوٹی سی اکیڈیمی اور سکول چلا رہا ہے اور وہاں سے ایک دم سے اللہ تعالیٰ اس کو نیشنل فیم دے رہتا ہے پھر وہ ٹربل کرتا ہے میں نے کتنی دنیا دیکھ لیئے تھا تقریباً دو درزن ملک دیکھ لیئے اور یہ سارا جو ایک سپوئیر ہے یہ پڑھانے کے دم سے ہے میں بنیادی طور پر استاد امید کی بات کرتا ہوں خیر کی بات کرتا ہوں خیر کو پریچ کرتا ہوں خیر کو سکھاتا ہوں خیر کے بارے میں ایک اپینین رکھتا ہوں اور مصبت بات کو پرموٹ کرتا ہوں دیکھیں اتنا سبسکرائب میں نے کسی کی ٹرولنگ کر کے کوئی نیگٹیو نیوز سے کوئی فیک نیوز سے کوئی انٹرٹینمنٹ سے کوئی ناچ گانے سے کوئی شغل لگا کے تو اچیو نہیں کیا پوزیٹیو کانٹنٹ کو آپ جانتے ہیں کتنی مہنسے پڑیوز کیا جاتا ہے مثلا آج صبح سے میں ایک قرآن پاک کی آیت ہے اس کی تفسیر میں نے پڑھنی شروع کی اور وہ آیت جو ہے وہ ہے اور تمہیں تمہارے پیسے کے obsession نے اندہ کر دیا غافل کر دیا حتیٰ کہ تم قبروں میں جا کر اب یہ انقریب اس پر میرا ایک کوئی لیکچر دیکھیں گے اب مجھے کتنی اس کے پیچھے محنت کرنی پاڑی ہے میں نے psychology of obsession پڑھنی شروع کی اور میں نے قرآن پاک کے ان الفاظ کے پیچھے جو ماخذ ہیں mother words ہیں ان پر غور کرنا شروع کیا ایک پورا theme draw کیا پھر اسے اپنی زندگی سے relate کیا گیا اور ہم کہاں کہاں غلطی کرتے رہے جہاں کوئی obsession آ گیا اور ہم فیصلے ٹھیک نہیں کر سکے اور ہمیں آگے دیکھنا چاہیے تھا اس پر غلط فیصلہ کر دیا vision based نہیں کیا آخرت based فیصلہ نہیں کیا تو یہ سارے زندگی کے تجربات مشاہدات اگلی بات آپ دیکھیں آپ ایسا میں نے کبھی بھی اپنے چینل پر کسی جگہ پر یہ نہیں کہا like کریں subscribe کریں یا forward کریں never میری کسی ویڈیو میں آپ دوستوں کے لیے میں کر دیتا ہوں میرا کوئی بھی دوست آپ کہیں گے کوئی بھی کہے گا میں کہوں گا اگر وہ relevant ہوگا تو خود وائرل ہو جائے گا اب مثال ہے ایک واقعہ ہے کسی نے کبھی اس جملے سے بھی پہلے کہ ایک دفعہ اقتراز کسی نے پورا بلاغ لکھا میرے پر بلاغ تھا میرے پر میں نے ایک واقعہ کوٹ کیا والد صاحب کو گلے لگانے والا بڑا جذباتی سا واقعہ تھا انہوں نے کہا یہ کسی فلم کا سین ہے تو اس نے بندے نے وہ سچا واقعہ میرے والد صاحب اس کے گواہ ہے حیات اللہ تعالی ان کو زندگی دے تو جو واقعہ میرے ساتھ ہے میں نے کوٹ کر دیا اچھا اس میں ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ جب آپ فیمس ہوتے ہیں تو ظاہر ہے لوگ آپ کو ملتے ہیں لوگ بھی واقعات شیئر کرتے ہیں آپ وہ بھی بتاتے ہیں اچھا یہ جو اپنے والد صاحب والا واقعہ میں میرا بہت دفعہ دل کرتا ہے لیکن حمد نہیں پڑتے وہ نا ایک عجیب سا ہے یہ جو اپنے والد صاحب والا مجھے بڑے ایسے لوگ ملے جنہوں نے رو کے کہا کہ آپ کی برا سے ہمارا بچہ گلے ملنے لگ پڑا کئی بچے ملے جنہوں نے کہا کہ کئی ایسے لوگ میں نے سینئر لوگ دیکھے یہ واقعہ جب میں کبھی سینئر ایک دفعہ جوڈیشری کی کلاس میں میں نے یہ واقعہ سنایا پوری کلاس رہنے لگ پڑی کیونکہ سارے جو جڈیش بیٹھے ہوئے تھے ان کے والد اندکال فرما آ چکے تھے تو میں وہ آخر میں جب انہوں نے کہا کہ یار دیکھیں بندہ تھڑی مٹے کی قبر کے ساتھ کتنی باتیں کر سکتا اور اپنے وہ دل کے جس بات کس کو سنا سکتا وہ ساری کامیابی ہیں پھر کس کو جا کے بتا سکتا پوری کلاس رہنے لگ پڑی تو یہ یاد رکھیے کہ اصل میں یہ جو ساری میری باتچیت ہے میں اس میں اس طرح کی باتچیت میں گروہ مانتا ہوں اشفاق صاحب کو وہ کہا کرتے تھے جو عوامی بولی ہے نا وہ طاقتور ہوتی تو میں نے اس میں کوئی ٹیڑے موں کے ساتھ انگریزی نہیں بولی میں نے کوئی مشکل قسم کے فلسپے بیان نہیں کی میں نے تو وہ مشکل مشکل فلسپوں کو بھی ڈلیوٹ کیا ایزی کیا سادہ الفاظ کہ ڈائیجیسٹ ہو سکیں سمجھ سکیں اور آپ کو سچ بتاؤں حافظ صاحب اگر ایکچول میں اپنے دل کی بات کروں اور واقعی میرے کام کو کسی نے دیکھا ہے دیکھا ہے اور پھر قرائے دے رہا ہے نہ کہ سنی سنائی بات سے وہ کمنٹ کر رہا ہے اگر میرے کام کو دیکھا جائے تو وہ ایتھکس کی موٹیویشن وہ ویلیوز کی موٹیویشن ہے وہ پرنسپلز کی موٹیویشن ہے وہ اچھائی کی موٹیویشن ہے میں نے نہیں کہا کہ جی دھیر سا پیسہ کمانا یہ بہنے بات نے کی اگر میں نے کہہ لی جی ایک سمپلی سیٹی کو سادگی کو اپنایا ہے تو کسی حد تک اس کو فالو بھی کیا مثلا کسی دیکھنے والے کے لیے شاید وہ لکجری ہو لیکن میرا وہ شاید ممکن ہے میانہ روی ہو میری تو یہ بڑی کمپیرٹیو چیز ہے کہ ایک سائیکل والا موٹ سائیکل والے کو دیکھ کے کہتا ہے یار بڑا میر ہے موٹ سائیکل والا دیکھتا ہے گاڑی والے کو وہ سزوکی والے کو کہتا ہے یار یہ کتنا بادشاہ ہے سزوکی والا ہونڈا والے کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے یار موجہ تو اس کی ہیں ہونڈا والا دیکھتا ہے جناب اوپر اپنے فورجونر کو تو وہ کہتا ہے یار کیا بات ہے وہ اس سے اوپر دیکھتا ہے اس کلاس کو اس پونڈ اس فائیونڈر کو وہ کہتا ہے یار کلاس تو مرسیڈیز کی ہے بسیکلی یہ بڑی کمپیرٹیو چیز ہے تو آپ سے نیچے والا وہ جب بھی آپ کو دیکھے گا وہ ایک اپنین منائے گا اوپر والا دیکھے گا وہ بھی اپنین منائے گا برابر والا بھی ایک اپنین منائے گا لیکن یہ سب کی سب چیزوں کو میں تو بڑا انجوائے کرتا ہوں ریلی جب مجھے کوئی اس طرح کی چیز سینڈ بھی کرتا ہے میں نے آج تک ریکشن نہیں دیا میں نے مائنڈ میں نے مائنڈ وہ اس طرح کی جیسے چلتے رہتی ہیں اچھا ویسے آپ آپ کورپوریٹ میں ایک لیکچر کا کتنا چارج کرتے ہیں یا رفلی کتنی امال بن جاتی ہے یہ بڑا ایک ایک بالکل ایسی ہے جیسے آپ کسی سرجن سے پوچھیں کہ جی یہ آپ کیا چارج کرتے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کرنے میں کیا گیا ہوں اور کتنے دن جانا ہے کتنے گھنٹے جانا ہے پھر بالخصوص کہہ لیجئے کہ اس کو ٹیلر میڈ میں کرنا پڑتا ہے یہ ٹام ہے بقاعدہ ٹیلر میڈ کا مطلب ہے جیسے ریڈی میڈ ہوتا ہے ریڈی میڈ ہے کہ جنب آپ نے ایک ریڈی میڈ شرٹ پہنی آج ریڈی میڈ آپ نے پہنی ہوئی میں نے ٹیلر میڈ پہنا یعنی اتنا ٹیلر میڈ ہے کہ میرا نام بھی لکھا ہو اس پر ٹھیک ہے ٹیلر میڈ ہے اب ٹیلر میڈ کا مطلب ہے کہ ایک چیز کو آپ کے لیے تیار کیا گیا ہے آپ کے سائز آپ کی ضرورت آپ کی ریڈی میڈ کے مطابق آپ کو جچے گا کیا اس کا کلر کیا ایسی ہے جی بلکل لیکچر کوئی جرنل نہیں ہوتا سر یہ بلکل ایسے نہیں راج ہوتے سے موٹیویشن دیتے ہیں یہ کوئی پٹرول ہے کہ آپ نے جناب چار لیٹر ڈلوا لیا آپ کو دیکھنا پڑتا ہے یہ میرا جو گفتگو کا باتچیت کا وہ حصہ جو عوامی ہو گیا وہ یہ ویڈیو لیکچرز ہیں ٹیک ہے لیکن جب کوئی ادارہ مجھے ہائر کرتا ہے وہ اپنی ریکوائرمنٹس بتاتا ہے کہ ہمیں یہ چیز یہ ٹریننگ آپ کے گئے ہمیں چیلنج ہے مجھے ادارہ ہائر کرتا ہے کہ سر ہم انکریمنٹس بھی لگاتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں لیکن ان میں گریٹیچور نہیں ہے تو اب میرے سامنے گولز آگئے میں نے اس پر کارنڈی کرنی ہے اس کے بعد ایک کسٹمڈ سیشن بنانا ہے اس کو پرفارم کرنا ہے پھر میں نے چارج کرنا ہے اب ایک بڑی کومن جو ہمیں ریکویسٹ آتی ہے کہ جی اینویل سیلز کانفرنس پر بلا رہتے ہیں کینوڑ سپیکرز کے طور پر دنیا میں سر بڑا کومن ہے آپ کے اپنے ماضی میں میں آپ کو بتاؤں کہ آپ بے نظیر صاحبہ اللہ گریٹ کے رحمت کریں وہ گیس پیکرز جاتی رہی ہیں مشرف صاحب جاتے رہے ہیں بڑے لوگ ایسے ہیں جو گیس پیکر کے طور پر دنیا میں وہ جاتے ہیں اور جا کے باتچیت کر کے آتے ہیں آپ کے سارے فنکار جاتے ہیں اور سب چارج کرتے ہیں سب چارج کرتے ہیں بلکہ ہمیں میں کہتا ہوں یہ کتنے شرم والی بات ہے کہ کوئی خیر کی بات کر رہا ہے اس کے ایک پروفیشن کو آپ نہیں مانتے ہیں جبکہ مطلب گانے والا اس کو آپ ملینز آف ڈالر دے دیتے ہیں یار یقین کریں مجھے رات کو ایک میرے دوست ہیں ہم امریکہ میں ہوتے ہیں پاکستان آئے بچے انہوں نے اس ملک کے دو تین بڑے سنگرز کے نام لیے کبال تھے اور پاکی سنگرز تھے اور بتایا کہ یار یہ ایک لاکھ ڈالر لیتا ہے یہ کنسٹ کا ایک لاکھ ڈالر تو آپ میں کہاں کھڑے ہیں بالکل صحیح بات ہے یعنی آپ کورس بچ بچ کے تھک جائیں گے میں ٹریننگیں دے دے کے تھک جائیں گے اور ایک لاکھ ڈالر کمانا کتا مشکل ہے ہمارے لیے تو وہ ایک سٹیج پہ جانا ہے اور کوری کرنے اور گانے گانے ہیں اور سمٹیم وہ بھی لپسنگ ہو رہی ہوتی ہے تو یہ ایک بڑی ایک ایسی چیز ہے اچھا ویسے میں آپ کو اس معاشرے کا مزاج بتا دوں اس معاشرے میں اس کامیابی کو دیکھ کے یا کامیاب بندے کو لے کے یا اپنے سے بہتر کو لے کے پوزیٹیف جذبات نہیں ہوتے ویسے انسانی فطرت میں حسد ہے لیکن یہاں پر یہ بڑا چیلنج ہے معاشرہ اخلاقی طور پر بہت تیزی کے ساتھ نیچے گیا یہ بلکل ایسی جب جہاز میں آپ جا رہے ہوتے ہیں تو ایر پاکٹ آتی ہے اچانک نیچے یہ معاشرہ بڑا تیزی کے ساتھ نیچے چلا گیا برے طریقے سے ایکسپوز ہوگی یہ برائی جو ہے لوگ بھی شرم ہو گئے کسی کی عزت خراب کرنا کسی کے بارے میں نیگٹیف پوز لگانا مطلب آپ کا فرنڈ لسٹ میں فرنڈ ہوگا آپ کے خلاف پوز لگا دے گا میں نے دیکھا میرے ساتھ پچھلے دن ہوئے اور بڑے قریبی قریبی دوستوں نے پوزنیں خلاف لگائی خلاف کمنٹ کی دو دن بعد میسیج ہے آپ صاحب وہ فلان کام تھا ان ڈائریکٹ آپ کو کہیں گے مطلب وہ کسی دوست نے مجھے بڑی شاندر بات کی ایک دن نے ایک صاحب کو میرے ساتھ دیکھا مجھے کسی نے فیڈبیک دیا ہو تو انہوں نے تصویر لگائی ہوئی تھی تو دوست نے میرے آکے بتایا کہ بھائی یہ بندہ پچھلے دو ماہ سے آپ کو گالیاں نکال رہا ہے میں نے کہا یہ آئے انہوں نے ریکویشٹ کی سر میں آپ کے تصویر لگانا چاہتا ہوں بسم اللہ میں تو ہمیشہ ویلکم کرتا ہوں یعنی یہ ایک منافقت ہے کہ کامیاب آپ ہونا چاہتے ہیں لیکن اپنے سے بہتر جب بھی ملتا ہے اسے نفرت کرتے ہیں تو برٹن رسل کا جملہ مجھے بڑا ہی پسانت ہے اور اس سال میں نے اس کو دونڈا کسی کتاب میں نے پڑھا برٹن رسل کہتا ہے کہ مجھے یہ پتا لگا کہ لوگ مجھ سے نفرت میری خامیوں کی وجہ سے نہیں کرتے میری خوبیوں کی وجہ سے کرتے کیا بات ہے شاہ صاحب تھوڑا سا ایک دو سیریس ٹاپک پھر دوبارہ کچھ لائٹر نوٹ پہ بھی چیزیں آئیں گے آپ نے ایک بہت بڑا انیشیئیٹیو لیا ابھی کرنہ مجھے اس کے ڈیٹیل نہیں پتا کہ جو گھر ٹوٹ رہے ہوتے ہیں ان کے حوالے سے اس کے لئے کچھ جیٹیل بتا دیں اور اس کے کوئی ریزلٹس پر بتائیں کہ اس کا کچھ فائدہ بھی ہوا آپ کو جنابی والا میں اس کے حوالے سے بتاتا جو ہوں سارا کریڈٹ ایک جج ساب کو چاہتا ہے میرے لئے بڑے محترم بڑے مقدم ایک استاد کی حیثیت رکھتے ہیں میں چار سال جوڈشری کو پڑھاتا رہا میں نے 2015 میں جوڈشیل اکیڈمی پنجاب کو جوائن کیا اس ٹرینر 15, 16, 17, 18 تک میں نے پڑھایا جی تو چار سال میں مجھے ہائی کورٹ کے سٹاف کو پڑھانے کا موقع ملا چار سال میں مجھے جو ہمارے ڈسٹرک جوڈشری کے آفیسرز کو پڑھانے کا موقع ملا سیبل ججز کو ڈسٹرک سیشن ججز کو پڑھانے کا موقع ملا اور اچھا یہاں ایک بڑا لطیفہ ہوتا ہے لوگ اپنی لاعلمی سے نیگٹیف بھی ہوتے ہیں یہ میں ایک منٹ کا بوز لے رہا ہوں بلکل مثلا ایک بندہ ہے ہی لاعلم اس کو نہیں پتا ایک کامرس کیا ہے یا ڈراب شپنگ کیا ہے وہ اپنی لاعلمی کا اظہار یہ کرے گا آپ کو برا کہے گا بلکل اب مجھے میں نے اس طرح کسی کو بتایا کہ جی میں چار سال جوڈشیل اکیڈمی پڑھاتا رہا تو اس نے کہا آپ نے تو الل بھی نہیں کی ہوئی تو میں نے کہا کیا مطلب اس نے کہا جی ججوں کو پڑھانے کے لیے تو خود قانون دان ہونا چاہیے میں نے کہا میں سیلف ہیلپ پرسنل ڈیویلپمنٹ پڑھاتا رہا ہوں میں ڈسٹرک جوڈشری کو پریزنٹیشن سکلز پڑھاتا رہا ہوں میں سٹریس مینجمنٹ پڑھاتا رہا ہوں میں نے ورک لائف بیلنس پڑھایا میرے یہ ٹاپکس تھے یا مثال لیں میں سائنٹیشن کو سیشن دیکھیں اگر ورک لائف بیلنس کا سٹریس مینجمنٹ کا تو میری ایریاز ہیں میں نے اس پہ پڑھا ہے اچھا وہ سمجھتے ہیں میں نے ایٹم بم بنانا سکھانا ایٹ سائنس تھا لیکن میرا چوبہ وہ نہیں ہے آپ کبھی کسی بڑے ایک پرننگ انسٹیوٹ میں جائیے کارکول جائیے سیول سرس اکیڈمی جائیے اپنے ٹائم کے بیسٹ برینز کو بلائے جاتا ہے وہ آ کے باتچیت کریں بیسٹرز کو بلائے جاتا ہے سائنٹس کو بلائے جاتا ہے اور ٹیکنوکریٹس کو بلائے جاتا ہے ٹاپ بیروکریٹس کو بلائے جاتا ہے وہ آ کے بات کریں ملک کی پالیسیز کے بارے میں بتائیں چیلنج کیا ہے اس دنیا اور اپنے سیبیٹس کے بارے میں بتائیں کہ آپ یار دنیا میں کیا کچھ مختلف کر رہے ہیں تو ہمارے ہاں لاعلمی بہت زیادہ ہے اس لاعلمی کی وجہ سے جو جہاں لگا دے وہ وہی لگ جاتا ہے جب واسطہ پڑتا ہے تو پھر اپینین بدلتا ہے یہ بڑی گڑھلہ کو ہوتی ہے اللہ کے دو تین بڑی کرم ہے میرے پر ایک یہ کہ میرا سوشل سرکل آبی ساتھ بہت زیادہ ہے اس دن آپ کے ساتھ بھی جب دوستی ہوگی ہماری تو میں نے آپ کو کہا کہ میری لائف میں ان ہے اگزٹ آؤٹ نہیں ہے آؤٹ نہیں ہے کوئی میری بس میں سوار ہونے والے میں نے ان کو مائنس نہیں کیا حالانکہ یہ ایک بڑی پرائیس پینگ چیز ہے لیکن اللہ نے مجھے یہ پیپل مینجمنٹ کی اور سرپ کرنے کی اور لوگوں کو ساتھ دیکھ کے چلنے کی ایک صلاحیت بھی دی تو طلاق کے حوالے سے جو آپ جنابے والا وہ پروجیکٹ جب ہم نے دو ہزار اٹھارہ میں اس کو شروع کیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ میں جب آئی کورٹ پڑھا رہا تھا اس وقت جو چیف تھے آئی کورٹ کے وہ تھے انوارالحق صاحب وہ ریٹائر ہوئے ان کے ساتھ میری دوستی بن گئی ان کی بڑی محبت انہوں نے فانڈیشن کو جوائن کیا پر پچھلے چار سال سے آؤ صلاح کریں آسک آؤ صلاح یہ پروجیکٹ چل رہا ہے یہ پوز بھی ہوا جات صاحب کبھی علیل ہیں کبھی رکیا کبھی کوویڈ آ گیا لیکن یہ چلتا چلا جا رہا ہے اور اس وقت بھی پر منت چالیس سے زیادہ جو صلاح ہے وہ اس پروجیکٹ میں ہو رہی ہیں اور اس میں کوئی ایک میاں یا بیوی ہم سے رابطہ کر لیتا ہے فانڈیشن کے نمبر پہ یہ ہیں اس کے ڈیجیٹل فارمز اویلیبل ہیں سب جگہوں پہ وہ رابطہ کرتا ہے اور رابطہ کرنے کے بعد ہم اس کی مسالت پہ کام شروع کر دیتے ہیں اور فیس سبیر اللہ ہم صلاح کروا دیتے ہیں ماشاءاللہ اور ہر مہینے اگر چالیس لوگ چالیس گھر بچاتے ہیں چالیس گھر اور پھر اصل تو آگے بچے کیونکہ جو میاں بیوی ہوں گا تو کوئی نہیں گزارا ہو جاتا ہے اصل تو یہ ہے کہ بچوں کا فیوچر سارا خراب ہو رہا ہوتا ہے اچھا شاہ صاحب آپ تھوڑا سا پھر مزید پرسنل لائف کی طرف آتے ہیں تھوڑا سا گاڑییں کتنے رکھی ہوئی ہیں میری گاڑی استعمال کی ہے گاڑی میں بدلتا رہتا ہوں گاڑی کا مجھے شوک ہے اچھی سواری کا شوک ہے تو جو بہترین استعمال کی ہوتی ہے تو اچھی ماشاء اللہ الحمدللہ ہر دور میں گاڑییں بدلتی بھی رہی ہیں نارمل گاڑییں ہوتی ہیں یا جو جس طرح کوئی بڑے برینڈز ہوتے ہیں اس کی گاڑی نارمل اصل میں پھر یہ کمپیرٹیو چیز ہے سر ممکن ہے وہ کوئی میری گاڑی کو دیکھے جو اسے بہت اچھی رکھنے والا وہ کہے گا تو یہ بڑی ہی یہ کمپیرٹیو چیز ہے لیکن روٹین سے بہتر ہو گیا میں آپ کو بڑی ایک مزے کی بات بتاتا آفی صاحب جو کام کرنے والا ہے بالخصوص لکھنے پڑھنے بولنے والا ہے اس کی پہچان اس کی گاڑی نہیں ہے ایک ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی سوہیل وڑائی صاحب کی وہ ہے اشفاق صاحب کے ساتھ بات چیتا ہے بڑی وائرل ہوئی تھی وہ ایک سزوکی مہران جو ہے وہ کھڑی تھی اشفاق صاحب کی تو انہوں نے کہا اشفاق صاحب آپ کے پاس یہ عام سی گاڑی ہے انہوں نے کہا استعمال کی گاڑی ہے سفر کے لیے میں استعمال کرتا ہوں کمال یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں سے آپ نکلیں آپ نکلیں یعنی اس پہ رک نہ جائیں مثلا مجھے اچھے پہناوے کا شوک ہے اچھی لیونگ کا شوک ہے اچھے کھانے پینے کا شوک ہے ساپسو رہنے کا شوک ہے ہائیجینکلی اچھا رہنے کا شوک ہے اچھی سواری کا شوک ہے ابسیشن نہیں ہے یہ بڑی امپورٹن چیز ہے ابسیشن کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ ہر چیز بیچ کے ہاں بس سب کو چھوٹ چھوٹ ایک چیز کے پیش کھڑی کریت کے بیٹھ جائیں کیا خیال ہے تو آپ نے ساپسو رہنے آپ کو شوک ہے مجھے اچھی سواری کا اور میں سمجھتا ہوں بندہ کماتا کس لیہا بیسا بلکل باتیں بتائی تھی ہم نام لیے بغیر اور چینل کا نام لیے بغیر بغیر بات کریں گے کہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا ہوا کہ کسی نے آپ کو انٹرویو کے لیے بلایا اور جان بوجھ کے تنگ کیا اور دوسری دفعہ بلایا آپ پھر بھی چلے گئے تو اس کی کیا ریزہ میں کوئی بڑی مزے کی بات اصل میں تنگ کرنا نہیں ہوتا ہوتا یہ ہے کہ کوئی کس نیت سے انٹرویو کنڈکٹ کر آپ کے ساتھ ایک دوستی ہے آپ کے بارے میں پرسیپشن ہے دوڑی دیر پہلے ہمیں کٹھے بیٹھے ہوئے تھے میرے کوئی گیسٹ آئے تو وہ آپ کو پہچان گئے جب ہا میرے روم میں آئے تو انہوں نے کہا جی آپ اسا بڑا اچھا کام کر رہے ہیں یہ جو ہوا ہوتی آپ کے بارے میں یہ بڑی کمائی ہوتی ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں جب تک اپنے گیسٹ کی انسلٹ نہ کی جائے وہ کانٹروورسیز کو نہ چھڑا جائے اچھا پھر کانٹروورسیز کوئی حرج نہیں ہے ہر بندے کی فیمس بندے کی کانٹروورسی ہوگی ہوتی ہے یعنی اس انداز میں نہ چھڑا جائے اس کو چٹنی بنانا اس کو کریدنا اس کو یعنی ایک مزہ بنا کے پیش کرنا یا اس کا ایک ایسا پہلو نکالنا جو حقیقت نہیں ہے مطلب لوگ یہ جی لوگ کہتے ہیں اب لوگ کہتے ہیں یہ تو ہم ہر ایک کا جواب نہیں دے سکتے جو ریالیٹی ہے اس پہ خود آپ کام کر دیں اب ہر چیز کا جواب ہم کو دیکھیں سیاستدان تو ہے نہیں جنہوں نے کوئی بندل پیسہ کھا لیا عوام کا اور حکومت کا پیسہ کھا لیا اور ان کو جواب دینا ہے ہم ایک ٹیچر ہیں پڑھایا ہے کام کی ہے سٹرگل کی ہے پوری زندگی جو ہے وہ گواہ ہیں اس کے ہزاروں لوگ گواہ ہیں وہ سٹوڈنٹس بھی ہیں جو گھر کے گیریج میں ٹویشن پڑھا کرتے تھے اور وہ بھی ہیں جو بعد میں اداروں میں سیول سربیسز میں فوج میں ڈیوشری میں کئی نہ کئی سرب کر رہے ہیں انہیں بھی پڑھانے کا مطاملہ اور شاہ صاحب ہماری پوڈکاست کا فارمیٹ بھی یہی ہے مجھے بھی اکثر لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ یار تم ایسے سوال کیوں نہیں کرتے کہ پگڑی ہی اچھالو وائرل جائیں گے میں نے کہا یہ کہاں لکھا ہے کہ پگڑی ہی اچھالنی چاہیے تو ہمارے پاس جو بھی گیس چاہتے ہیں بلکہ کچھ لوگ ہیں ایسے لوگ اب بہت کامی رہے ہیں جو یہ تنقید کرتے ہیں یار جس گیس کے ساتھ بیٹھے ہوتے تم صرف اس کے پوزٹیف بات کر رہے ہوتے ہیں اور جو کہہ رہا ہوتا ہے ہاں میں ہاں ملہ رہتے ہیں میں نے کہا یار اب لوگ پوزٹیف چیزیں بھی دیکھنا چاہتے ہیں اب لوگ نیگٹیف سے نکل چکے تنگ آ چکے ہیں لوگ لڑائیاں جگڑوں سے شاہ صاحب تھوڑا آگے اب آپ کی کنٹروورسی کی طرف آتے ہیں وہ جو خانسہ والا معاملہ آپ کا بہت وائرل ہو اس پہ لوگ کافے سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی پلانٹڈ تھا اور اس کے بدلے کوئی شاہ صاحب سے وعدے کیے گئے تھے کسی کے کہنے پہ تھا تو آپ اس پہ اگر بات کرنا چاہیں تو کیا کہنا چاہیں گے سب دیکھیں اس سب واقعے کو نو دس مہینے گزر چکے بلکل وہ جو کچھ کہہ رہے تھے کیا کچھ بھی ثابت ہوا ہے ثابت تو نہیں دس مہینے بڑا ٹائم ہوتا ہے نو دس مہینے میں کچھ ثابت ہو جاتا ہے ایک بھی چیز ثابت نہیں ہوئی اور جو کچھ میں نے کہا تھا کیا وہ ثابت ہوا ہے وہ سب چیزیں ثابت ہوئی ہیں بڑی سمبل سی بات ہے سر سر دیکھیں ایک جھوٹ سو بندے بولتے ہیں وہ سچ لگتا ہے لیکن وقت نے کیا ثابت کیا کہ وہ تھا نہیں تھا میری وہ جو کمپین تھی جو میں مختلف ظلوں میں جا کے گورنمنٹ کے ساتھ میں نے اس وقت جو پنجاب گورنمنٹ تھی بلکہ اس وقت تو گورنمنٹ بھی پرویز علائی صاحب کی تھی اور وہ جو چیف سیکریٹ تھے اللہ غریقی رحمت کرے چند دن پہلے ان کا انتقال ہوا بڑے پیارے انسان تھے عبداللہ سمبل صاحب ان کے ساتھ ایک پراپر مشاورت کر کہ میں نے مختلف ظلوں میں اور وہ سارے لیکچر اپلوڈ ہو جکے سر اس میں سے کوئی ایک لیکچر ایسا نہیں ہے ہر ظلے میں تین تین لیکچرز ہوئے کوئی ایک لیکچر ایسا نہیں جو اپلوڈ نہیں کیا گیا اس میں کوئی کوئی نیگٹیب بات کوئی ایسی بات تو ایک اینگل بنا دیا گیا اور وہ جو اینگل تھا وہ اگر سچ ہوتا تو وقت کے ساتھ ثابت ہو جاتا اس طرح جتنی بھی اسائنمنٹس آئیں اس کے بعد اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ٹرولنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک کوئی روخ بنانا ہے اینگل کرنا ہے اور اس کو نیگٹیب کرنا ہے اور اس کو اتنی بار روپیٹ کرنا ہے اتنی بار روپیٹ کرنا ہے کہ آخر کار وہ جھوٹ سچ لگنے لگا تو اس طرح کی ٹرولنگ کو میرا ویسے لائف کا جو تھوڑا بہت ایکسپیرینس تھا یا سینئرز کا ایکسپیرینس تھا یا دین جو سکھاتا ہے کہ اس طرح کے فتن میں صرف خاموشی اختیار کرتے اور ارام سے بیٹھ جائیں پیر جمع کے ارام سے بیٹھ جائیں آپ جو پیر جمع کے بیٹھ جاتے ہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں جو ہیں خاموشی سب سے بہتر ہے کیونکہ آپ ایک جواب دیں گے پھر آگے سے اس کا کاؤنٹر کوششن آئے گا پھر اس کا لیکن آپ نے اس کو جو فیس کیا تو آپ جو لوگوں کو گائیڈ کرتے تھے ایک اس طرح کا وہی ٹائم آپ کے اوپر آیا ایک ٹینشن اور یہ وہ تو آپ اس سے کس طریقے سے ایمان سے سب سے بڑی کمائی آپ کی یہ ایمان ہے اللہ پہ بھروس ہے آپ کو پتہ ہے آپ سچے ہیں آپ کو پتہ ہے آپ کی انٹینشن اچھی تھی آپ کو پتہ ہے کہ میری زندگی کے کمائی ہے میں نے پڑھایا ساری زندگی اور عزت اور زلط اللہ کے ہاتھ میں یہ وقتی طور پہ شاید تماشا لگتا ہے سر لیکن آپ کو میں ultimate بتا دوں کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اگر آپ کا رب پہ پورا بھروس ہے پورا توقل ہے تو چیزیں آتی ہیں وہ گزر جاتی ہیں اچھا ایک اور آپ کے وہ پرانا تھا جو تصویریں کسی نے وائرل کی تھی آپ کی اب وہ تو شریعت بار سے تو کسی سے بھی پوچھنے ہو گئے گا بالکل ٹھیک ہے مرد کا جو اس کا جو سطر ہے وہ تو یہاں ناف سے لے کے گھٹنوں تھا کہ اس سے اوپر آپ نے کچھ بھی نہیں پہنا گھر پہ بیٹھا ہے جیسے بھی کوئی مسئلے کی بات نہیں لیکن میں یہاں پہ کنٹروورسی سے ادب میں اس طرف آ رہا ہوں کہ آپ نے اس پہ ورکنگ کی تھی کہ کس بندے نے کیا اور آپ نے کوئی ایکشن وغیرہ لیا یا آپ نے اس معاملے کو چھوڑ دیا اس میں تو کمال کی بات یہ تھی کہ جب یہ پورے دن میں وہ جب ویلل ہوئیں اور ٹاپ ٹرنڈ ہوا ٹاپ ٹرنڈ ہونے کے بعد شام کو میں نے اس کا جواب دے دیا کہ جو یہ کہا جا رہا ہے وہ یہ نہیں وہ یہ ہے مثلا کہا جا رہا تھا کہ پہلے تصویریں ہیں اب اور بہت کچھ میں نے اوپن بیٹھ کے کہا کہ یار اور جو بھی ہے نا آجائے پھر اور کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ ایک کہہ لیجئے کہ ایک موبائل رپیئر کے ذریعے مطلب یہ چیزیں نکل گئی ہیں اور یہ پرانی تصویریں ہیں اور اسی میرے اپنے گھر کی تھی جس گھر میں رہتا تھا اپنی فیملی کے ساتھ اور کہہ لیجئے کہ وہ میرے جواب دینے کے بعد سارا مطلب پیٹ کیا ایون کہ کئی ایسے احباب تھے جو ٹیوٹر پہ اس کو انہوں نے ٹاپ ٹرنڈ بنایا تو ٹاپ ٹرنڈ تھا پاکستان ملکم وہ اگلے دن ماظرت کر رہے تھے اسی ٹوٹر پہ انہوں نے ماظرت کے میسیجز لکھے کہ یار ہم سے گلتی ہوگی تو یہ ایک ٹائمنگ ایسا ہے کہ آپ کسی بھی چیز کا ایک اینگل بنائیں اس کو پھر سارے مل کے اتنی بار اس کو پوسٹ کریں کہ وہ لگے کہ یہی سچ ہے اور حقیقت وہ نہیں تھی لیکن شاہد صاحب آپ اس معاملے پہ کیا کہیں گے ہم لوگوں کو کیا ہو رہا ہے کہ اس طرح کی باتیں کرنا کسی کے بارے میں بھی آج کے سوسائٹیم بڑا نارمل ہے اس کے سکرین شورٹس وائرل کر دو اس کی ویڈیو وائرل کر دو کسی کو کچھ چیز ہاتھ آگے کر دو اس معاملے میں آپ ایسا موٹیویشنل سپیکر بھی اور کیونکہ اسلامی پوائنٹ اف ویو بھی آپ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں اور بتاتے بھی ہیں اسے آپ کیا کہیں گے ایسے لوگوں کو کیا مسئل دینا چاہے ہیں بہت بڑا گناہ ہے اور بہت بڑی برکتی کی علامت ہے آپ سب دیکھیں میں آپ کو ابتدا میں بتا چکا کہ دوہزار دس سے میں یوٹیوب پہ ہوں اور ساتھی ساتھ فیس بک پہ ہوں میں نے آج تک کسی کے خلاف نیگٹیو کومنٹ نہیں کیا آج تک کسی کو میں نے ٹرول نہیں کیا آج تک میں نے کسی ایسی چیز کو شیئر بھی نہیں کیا جس پہ میری تحقیق مکمل نہیں ہے جو مجھے پتا نہیں ہے اگر میرے سے گلدے ایک دفعہ میں نے ایک پوست تھی میں نے نیچے حوالہ نہیں لکھا ہوا تھا میں نے کافی کر کے مجھے اچھی لگی میں نے پوست کر دی نیچے لوگوں کے کومنٹ آنے چروہ گئے پلانی محترمہ نے لکھی میں نے معذرت کا میسج کیا میں نے کہا میں معافی مانگتا ہوں مجھے نہیں پتا تھا مجھے جس نے سینڈ کیا میں نے اس کو کافی کیا اس نے نیچے نہیں لکھا ہوا تھا میں نے پوست کر دیا تو یہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے تو جہاں تک رہ گیا کہ یہ مزاج کیوں ہے یہ دونوں روئی ہیں دیکھیں اللہ کے رسول صاحب فرماسے ہیں کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے منتقل کر دے یہ مزاج پورے سماج میں آ چکا ہے پھر ہم کہتے ہیں جھوٹے پہ اللہ کی لانت ایسی ہے نا سر جب سوسائٹی جھوٹی ہوگی تو اللہ کی لانت نہیں ہوگی جس حال میں آج ہم پڑے ہوئے ہیں حافظ صاحب یہ کوئی عذاب سے کم ہے جس قدر پولرائز ہو چکے ہیں جس قدر ڈیوائیڈ آ چکا ہے جس قدر اکنومک میٹ ڈاؤن ہے جس قدر پولٹیکل کرائسز ہے جس قدر سوشل کرائسز ہے ساری دنیا تھو تھو کر رہی ہے کہ یار آپ کہاں پر کھڑے ہیں آپ کا دشمن کہہ رہا ہے مجھے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا دشمن مزاج اڑا رہا ہے آپ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے وجہ کیا ہے آپ پیچھے جنہوں ہمارے ایک دوست تھے وہ ایک پوڈکاست کر رہے ہیں بیٹھ کے میرے ساتھ ریکارڈ کر رہے ہیں وہ بتانے لگے کہ میرا وہ کہتے ہیں مختلف نیشنز کے ساتھ میں کام کرتا ہوں لیکن میرا سب سے worst experience پیسے کے لیند ان کا پاکستانیوں کے ساتھ ہے وہ چھوٹے ہیں کام لے لیں گے ڈیلیور نہیں کریں گے سچ نہیں بولیں گے دعا لگا لیں گے شورٹ ٹرم ریلیشنز ہیں وہ جو میں نے آج آپ کو کہا ان ہوتا اور آوٹ کو ہوتا سر یہ ایک لانگ ٹرم ریلیشن کی نشان نہیں ہے بلکل کہ میں یہ بات آبیسہ بڑی جگہ کوٹ کر دے چکا ہوں آج پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ میرا جو سیل فون ہے یہ میرا یو فون کا جو نمبر ہے یہ میں نے یونیورسٹی لائپ میں ٹو تھاؤزن میں ٹو تھو 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 ہن ون میں لائن میں لگ کے پینسٹ سو روپے کا لیا ٹھیک ہے آج بھی وہی نمبر ہے ایک نمبر ہے میرا وہی نمبر ہے میں نمبر نہیں چینج کر سکا کہ تئیس چوبیس سال میں پیچھے سال تو یو فون نے عاموں کی پیٹی بھیجی مجھے اچھا تینگیو کے لیے کہ آپ کو یار تئیس چوبیس سال ایک ہی نمبر آپ سٹوڈنٹ لائپ سے اور وہ کلاس فیلو سے لے کے سٹوڈنٹس بیس بائیس سال کے نو دس ہزار نمبر سیو ہیں نو دس ہزار نمبر سیو ہونے کا مطلب ہے رہا ہے وہ بھی رابطے میں تو یہ اللہ کی بڑی میربانی ہے اور میں پھر بتاؤں یہ ہی آپ کی گواہییں ہوتی ہیں جن کا واسطہ پڑتا ہے جن کے ساتھ آپ باقی آپ حاسد کو جواب نہیں دے سکتے ہاں وہ تو اس کا تو کچھ نہیں ہوسکتا اس وقت ایک ٹیم ہے آپ کی آپ کام کر رہے ہیں سر یہ ایک نیا مزاج ہے تو یہ مزاج ہے جھوٹ کو پھیلانے کا یہ بھی مزاج ہے کہ جس کے ساتھ کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ لوگ لوئیل نہیں ہوتے اس کے ساتھ ایک جیلیسی کریٹ کر لیتے ہیں اس کے ساتھ ایک کمپیٹیشن کریٹ کر لیتے ہیں یہاں وہ کلکولیٹ کرتے ہیں گروہ تو یہ کر رہے ہیں بھائی آپ بھی کام کر لیں آپ گروہ کر جائیں گے اب آپ میں اگر خود اپنا کام کرنے کی کپیسٹری نہیں ہے تو بھائی باس کا تو کوئی قصور نہیں ہے مطلب میں میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں عویزہ میں کسی جواب کے لیے تیاری نہیں ہوا میں ساری زندگی میں نے اپنا کام کیا اب یہ جب میں الحمرہ کا چیئرمن بنا تو یہ بھی ٹرالنگ ایک چلی دوسروں کو نوکری کی ترقیب دیتے رہے اور خود نوکری کر دی وہ نوکری ہی نہیں میں اس سوال پر بھی آنے ہی لگا تھا آپ نے خود ذکر کر دیا تو میں پوچھ لیتا ہوں کہ الحمرہ پر جو ہے آپ کے پاس یہ ذمہ داری آپ نے یہ ذمہ داری کیوں لی اور آپ کے ذات کو اس کا کیا بینفیکٹ ہے دیکھیں اس ٹائم جو کیر ٹیکر گورنمنٹ آئی ہماری میں آپ کو یہ بتا چلوں اس سے پہلے بھی جو پشلی گورنمنٹ تھی اس میں بھی میں کئی کئی ایڈوکیشن کی کوئی ایسی اسائنمنٹ تھی پشلی گورنمنٹ میں ٹھیک ہے گورنمنٹ نے مجھے اسائن کیا کہ میں انڈسٹری اکیڈمیا لنکیجز پر کام کروں اس میں ساتھ وائی سرانسپرز شامل تھے آپ کو وہ تصویریں بھی دیتے تھے لگا دیا تو اس کو میں ہیڈ کر رہا تھا اس کمیٹی کو اس ٹائم پر میں کام کر رہا تھا کسی نہ کس شکل میں اس ٹائم پر جب کیر ٹیکر گورنمنٹ آئی ہے تو اس میں ٹائمنگ کا چیلنج تھا یہ میں مانتا ہوں کہ دیکھیں میری غلطی ضرور ہے کہ ٹائمنگ کا چیلنج تھا کہ اس سے پہلے عمران خان صاحب بھلا واقع ہو چکا تھا اور ساتھ ہی کیر ٹیکر گورنمنٹ آئی ہے تو مجھے سی ایم صاحب نے بلا کے کہا کہ آپ منسٹری لے لیں تو میں منسٹری کے لیے شاید اس لیے میں تیار نہیں تھا میں نے کہا کہ یہ شارٹ ٹرم ہے یہ مطلب تھوڑا سا وقت ہے اس میں میں ڈیلیور نہیں کر سکوں گا ہاں لکھنے پڑھنے عدب لیٹریچر سکاوت کا میرا ایک شکف ہے شوق ہے مجھے تو میں نے انہیں ریکویسٹ کی کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ کیونکہ ساری جو ہیں کمیٹیز اور سارے جو بورڈز ہیں اور ساری جو کونسلز ہیں وہ ڈیزولو ہو چکی ہیں کومنٹ ختم ہوتی ہے تو آپ مجھے اگر موقع دے دیں تو الحمرہ کی ذمہ داری دے ریجئے تو یہ چیف منسٹر نے بڑی ایک کہہ لیجئے انایت کی اس ٹائم پہ کہ انہوں نے میری خواہش پہ یہ بڑی اہم بات ہے کہ وہ منسٹر مجھے لینا چاہ رہے تھے انہوں نے خود یہ بات مجھے کہی کہ میں آپ کو اپنے کیابرنٹ میں لینا چاہ رہا ہوں تو میں نے انہوں نے کہا کہ نہیں آپ مجھے منسٹر نہ لیجئے آپ مجھے الحمرہ دے دیجئے تو میں الحمرہ آ گیا اچھا الحمرہ پہ آنے کے چند دن بعد یہ ایک تصویریں چلی کہ آپ کو ڈسپس کر دیا گیا اس پہ کتنی ریالیٹی تھی کوئی کوٹ میں کیس گیا اگر اس میں ریالیٹی ہوتی تو میں پھر دفتر جا کے بیٹھ تو نہ سکتا دفتر بیٹھ کے ٹی وی کے پروگرام تو نہ ادھر کر سکتا چھے آٹھ ماہ تو ادھر بھی گزر گئے ہیں تو کہہ لیجئے کہ وہ ساری ایک فیک نیوز کی پھر اگر ایک ٹرالنگ اور جھوٹ کو بار بار روپیٹ کر کر کے ساڑھے ساتھ لاکھ روپے تنخواہ ہے اس کی تنخواہ ہی کوئی نہیں یار کوئی تحقیق کر لینا جا کے میرے سے پہلے کوئی بیس لوگ اور بھی چیرمن لگے ہیں کسی کی کوئی تنخواہ نہیں ہے اچھا یہ بھی اگر میرا کوششن تھا کہ ٹھیک ہے آپ تنخواہ نہیں لے رہے لیکن اگر کوئی لینا چاہے تو گورنمنٹ کے طرف سے کچھ ہوگا اچھا تنخواہ ہے ہی نہیں ایک بورڈ ہے جس کے آپ چیرمن ہے ٹھیک ہے ایک کمیٹی ہے جس کے آپ چیرمن ہے اور اس میں بھی ایگزیکیوشن نہیں ہے وقت کے ساتھ ساتھ عطاولہ قاسمی صاحب کے زمانے تک تو اس میں پاورز تھی چیرمن کے پاس وقت کے ساتھ یہ پاورز بھی ختم ہو چکی ہیں یہ ساری پاور ایک گورنمنٹ آفیسر ایگزیکٹیو ڈائریکٹر کے پاس ہوتی ہیں ایڈی کے پاس ہوتی ہیں چیرمن جو ہے آپ اس کو کہہ لیجیے وہ ایک عزاز ہی ہوتا ہے اور اس کا عزاز یہ ہے کہ وہ ایک بورڈ کو ہیڈ کر رہا ہے اور اس کے پالیسی میٹرز کو دیکھ رہا ہے اور اب تک یہ بھی بتاتا چلوں یہ بھی بعض وقت کمپیین آپ چلنے پڑتی ہے کہ ابھی بورڈ کی میٹنگز ہی نہیں اچھا بیسے ابھی تک آپ نے کیا چینجز لائی الحمبرہ میں آنے کے بعد کچھ ایسے خاص کام جو آپ میں آپ کو بڑی ایک امپورٹن چیز بتاؤں کہ پبلک سیکٹر کے بارے میں جو پرسیپشن ہے نا وہ ریالیٹی میں پھر فرق ہے یہ دور بیٹھ کے بڑا آسان لگتا ہے کہ کچھ ہم کر لیں گے لیکن پریکٹیکلی جب وہاں لانچ ہوتے ہیں پہنچتے ہیں لینڈ کرتے ہیں زمین پہ تو گراؤنڈ ریالیٹیز بڑی مختلف ہوتی ہیں اب میرے اس سارے ٹائم میں میں نے پیشتے دنوں میں نے خود ریکارڈ نکلوایا تقریباً جو ہیں وہ سکسٹی پلس ایونٹس الحمبرہ اونڈ ہوئے ٹو ہنڈڈ پلس جو ہیں وہ پرائیٹ ایونٹس ہوئے اور یہ پہلی دفعہ تا الحمبرہ میں چیرمن نے ایک عام وہاں کام کرنے والے مالی سویپر گارڈز کو بلا کے میں نے باتچیت کرنی شروع گی یہ تصویریں آپ کو ساری مل جائیں گی ان کے ساتھ میں نے چاہے وہ حیران ہو کہ ہمیں چیرمن بلا کے چاہے پی رہے کیونکہ میں فطرتاً ہمبل انسان ہوں ایسا نہیں ہے کیونکہ اچھا بننے کے لیے میرے دروازے کھلے تھے کوئی بھی آ سکتا ہے میرے سے بات کر سکتا ہے اور ابھی بھی ایسی ہوتا ہے کہ میں ساری ٹیم کو آنڈ کرتا ہوں اور اس میں سب سے بڑھ کے الحمدرہ کیونکہ ایک ثقافت کا مرکز ہے لٹریچر کا مرکز ہے تو جو خیر کے کام وہاں سے ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین وہ ٹیم بڑی مینٹی ہے اور بڑے ڈیووٹڈ لوگ ہیں آرٹن کلچر کے حوالے سے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں ماشاءاللہ شاہد صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بڑا مزا ہے اگر شکر کرتے ہیں اور سارے چیزیں ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی لاشٹ پہ پبلک کے لئے کوئی میسیج پلیس دیکھیں میں سب سننے والے دوستوں کو ضرور کہوں گا کہ زندگی کا آج کا دن جو ہے اس آج کا ایک کل ہے اور جو کل پہ یقین ہے نا اور خیر والے کل پہ یقین وہ آپ کو امید دے دیتا ہے تو جس رب نے آپ کو ماضی سے کہیں سے اٹھا کے یہاں تک آج پنچا دی اس نے کل کے بھی بندوبست کرنے جو ربوبیت ہے رب کی ربوبیت رزاقیت اس کو محدود روٹی تک نہ کریں دوست بھی دولت ہوتے ہیں رشتے بھی دولت ہوتے ہیں اپنے بھی دولت ہوتے ہیں صحت بھی دولت ہوتی ہے اور سب سے بڑھ کے ایک اچھا اخلاق اور اچھا رویہ بھی دولت ہوتے ہیں تو آپ کو اگر یہ دولتیں ملی ہوئی ہیں تو آج کے دن یہ یقین رکھئے کہ کل کا دن بھی ہے جو آپ کا انتظار کر رہا ہے future is waiting for you امید رکھئے خیر کی امید رکھئے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانیہ کرے اللہ تعالیٰ آپ کی امید کی شما کو ہمیشہ روشن رکھے آج امید کی شما کو بجھانے والے ڈی موٹیویٹ کرنے والے بے شمار ہیں امید کی بات کرنے والے تھوڑے ہیں بلکل اصول اور میری دعا ہے اللہ امید کی بات کرنے والے خیر کے لوگوں کو آپ اس سب اچھا کام کریں جتنے لوگ اچھا کام کریں ان کو شادہ آباد رکھیں آمین thank you very much thank you